اور یو اے ای نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اپنے جو آئی ٹی ہے انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی تو آئی ٹی کے یہ کالجز اور یونیورسٹیز یہ یو اے ای میں بھی اوپن کرے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے ٹیچرز وہاں کے اساتذہ ہی یو اے ای میں ان کے سٹوڈنٹس کو ان کے بچوں کو یو اے ای کے جو سٹیزنز ہیں ان کو یہ تعلیم دیں انڈیا جو ہے اوپن کرنے جارہی ہے آئی آئی ٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اوپن کرنے جارہی ہے یو اے ای میں جی ہائے بہت بڑی اجیفمنٹ ہے انڈیا میں انہوں نے آئی آئی ٹیز بنائی ہوئے ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز وہاں سے ان کے جو انجینیرز نکلتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہائیلی کوالیفائید ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر آئی آئی ٹی کا امتحان فیل کر لیں تو وہ جا کر امریکہ میں وہ پاس کر سکتے ہیں وہاں کے امریکہ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ان سے لو ہے ہم نے اس طرح کی کوئی پوچھت نہیں کی کہ اچھے جو ہے نا انسٹیوشنز بناتے اس میں آپ کی ڈگری دنیا پچھانی نہیں جاتی نہیں پچھان رہے کہ کنی سوائے لیبر کے آپ کو کوئی جوب نہیں ملے یہ کالیٹی ہے ڈگریوں کی یہ بہت لو ہے انفورچنٹلی اس ان ڈگریوں کے ساتھ کیونکہ یہ میس پرڈکشن ہو رہی ہے نا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اس چیز کے لیے آمادہ ہوں اور آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے ہر چیز بالائے تاک رکھ کر ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی کنٹری کو آگے لے کر جانا ہے اور اس کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ صرف للکارتے نہیں ہیں صرف آپ نعرے نہیں لگاتے صرف آپ لوگوں کو پکار کر یہ نہیں کہتے کہ آئیے ہمارے ساتھ ڈائلوگ کیجئے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کیجئے اور یو اے ای نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اپنے جو آئی ٹی ہے انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی تو آئی ٹی کے یہ کالجز اور یونیورسٹیز یہ یو اے ای میں بھی اوپن کرے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے ٹیچرز وہاں کے اساتھ ازا ہی یو اے ای میں ان کے سٹوڈنٹس کو ان کے بچوں کو یو اے ای کے جو سٹیزنز ہیں ان کو یہ تعلیم دیں پڑھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں انڈیا کی طرز پر انڈیا جیسے کالجز اور انسٹیٹیوٹس یو اے ای کے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے وہاں پر اوپن ہوں گے تو انڈیا جیسی جو تعلیم یو اے اپنے جوانوں کو اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ان کالجز اور یونیورسٹیز میں ان شعبوں میں کہ جو وہاں پر اوپن کیے جائیں گے انڈیا کے ہی ٹیٹرز جا کر پڑھائیں انڈیا کے ہی اساتھ ازا وہاں پر جا کر پڑھائیں انڈیا جو ہے اوپن کرنے جارہی ہے آئی آئی ٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی اوپن کرنے جارہی ہے یو اے ای میں جی ہائی بہت بڑی اجیبمنٹ ہے یعنی کہ اب جو انڈین پروفیسر ہیں وہ پڑھانے جا رہے ہیں یو اے ای میں یعنی کہ اب انڈیا کے جو پروفیسر ہیں یا انڈیا کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اب پرموٹ اور زیادہ ہونے جا رہے ہیں انڈیا کا انفلونس ایڈوکیشن کا سسٹم کا جو انفلونس ہے یا آئی ٹی کا جو سسٹم کا انفلونس ہے وہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اور آئی ٹی سسٹم جو ہے ورلڈ کا بیسٹ آئی ٹی سسٹم کے ہلایا جا رہا ہے انڈیا میں انہوں نے آئی آئی ٹیز بنائی ہوئے ہیں انڈیا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز وہاں سے ان کے جو انجینئرز نکلتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر آئی آئی ٹی کا امتحان فیل کر لیں تو وہ جا کر امریکہ میں وہ پاس کر سکتے ہیں وہاں کے امریکہ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ان سے لو ہے ہم نے اس طرح کی کوئی پوچھ نہیں کی کہ اچھے جو ہیں نا انسٹیوشنز بناتے انجینئرنگ کے ٹیکنالوجی کے پاکستان میں اور وہاں سے جو گیجوئٹس ہوتے ان کو ہم منسٹریز ملاتے اس میں آپ کی دنیا پیچھانی نہیں جاتی اور آپ کو کہیں سوائے لیبر کے آپ کو کوئی جوب نہیں ملی یہاں بھی یہی حال ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈگری ہے اسلامیات کی یا اکنومکس کی یا سیاست کی یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی یا لینگویجز کی کوئی جوب نہیں ہے آپ کے لیے یہ میڈیا کی کوئی جوب نہیں ہے لوگ بڑے بھاگے تھے میڈیا کے اندر سارے جا رہے تھے ایم ایس کرنے اور بھی اور میڈیا کمیونکیشنز کرنے کوئی جوب نہیں ہے میڈیا والوں کو پوچھیں جو حالات آئی ہیں یہ جو کولیٹی ہے دیگریوں کی یہ بہت لوگ ہے انفورچنیٹلی اس ان دیگریوں کے ساتھ کیونکہ یہ مس پروڈکشن ہو رہی ہے نا کوئی کولیٹی کنٹرول نہیں ہو رہا ان دیگریوں کی بڑے دنیا کے جتنے سی ای اوز ہیں بڑی ٹیک کمپنیز کے آپ دیکھ لیجے اٹھا کر گوگل سے لے کر اور پھر فیس بک اور کون سی ای سی کمپنی ہے بڑی ہم اکثر اس کے پر بہت زیادہ بات کر چکے کہ سارے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈیا سے لیے جاتے کیونکہ انڈیا کی آئی ٹی کے پڑھے ہوئے لوگ بہت زیادہ ذہین تصور کیے جاتے ہیں اور ان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پہنچتے ہیں وہاں پر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور سی او کی جو ہے وہاں اس سیڈ تک مہت جاتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اس چیز کے لیے آمادہ ہوں اور آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے ہر چیز بالائے تاک رکھ کر ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی کنٹری کو آگے لے کر جانا ہے اور اس کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ صرف للکارتے نہیں ہیں صرف آپ نعرے نہیں لگاتے صرف آپ لوگوں کو پکار کر یہ نہیں کہتے کہ آئیے ہمارے ساتھ ڈائلوگ کیجئے میں آپ کے ساتھ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کیجئے کیونکہ یہ سن کر صرف ایسا لگتا ہے کہ ایک جو پنجابی کا محاورہ بولا جاتا ہے کہ پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا تو پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا کرنے والے جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اس طرح کے ایگریمنٹس نہیں کر پاتے اور یہی وجہ ہے کہ اکانومی ان کی بہت پیچھے چلی جاتی ہے کہ بار 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 آپ کو آئی ایمیف کے پلان لینے پڑتے ہیں اور اس کے باوجود پوری دنیا سے کرزوں پر کرز لینے کے باوجود آپ اس کرزے سے نہیں نکل پاتے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے کوئی پلانس بنائیں اس طرح کے ایگریمنٹس کریں اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ ہونی چاہیے ایگریمنٹس ہونے چاہیے کیونکہ انڈیا ایک بڑی طاقت اور ایک بھرپور مالا مال ہے ہر چیز